ہم یور نمبر وان گیسز اکسچینج پڑھ رہے ہیں بائیو ٹین تھے یہ ریسپیری فیڈیس آڈرز پڑھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو نمونیا کے بارے میں بتاؤں گی نمونیا بیسیکلی کیا ہے انفیکشن ہوتا ہے لنگس کا اگر یہ دونوں ہی لنگس کو افیکٹ کر رہا ہو تو اس کو ڈبل نمونیا بھی ہم کہتے ہیں اگر یہ صرف ایک لنگ کو افیکٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم نمونیا کہیں گے یہ نام آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے most common ہوتی ہے یہ جو ہے سردیوں کی خاص طور پر یہ جو ریسپیریٹری ڈیس آڈرز ہے یہ بہت common ہوتا ہے جو most common cause ہے ہمارے پاس نمونیا کا وہ بیکٹیریا ہے ٹھیک ہے اس بیکٹیریا کا نام کیا ہے اس بیکٹیریا کو ہم سٹرپٹو کوکس نمونیا کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کے نام کی وجہ سے ہم اس بیماری جو ہے اس کا بھی نمونیا کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ وائرل موسیقی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے خود کو گروہ کرنا اپنے نمبر جو ہے اس کو انکریز کرنا ڈبل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ وائرس جہاں جتنے زیادہ ہو جائیں گے اتنا ہی وہ اس لنگز کو زیادہ جلدی سے ڈیمج کر سکیں گے تو جو جو بریگ دو لنگ ڈیشوز ٹھیک ہے and the area becomes filled with fluid and tusks اور وہ وہاں پر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے لنگز جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ فلیوڈ جو ہے یا پس جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائی گی اگر آپ نمونیا کی دیکھیں تو اس میں تھنڈ لگتی ہے بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے آپ کو کپ کپی تاری ہو جاتی ہے شیبرنگ جو ہوتی ہے یا پھر آپ کو بلگم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے ساتھ بلگم آپ کے آتی ہے یا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کی پیشنٹ کی جو سکن ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے پیل یلو سا ہو جاتا ہے پرپلش سا کلر ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اکسیجیشن اکسیجینیٹڈ بلڈ جو ہے اس کی کمی ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے جو کلر ہے وہ دسکی سا یا پرپلش سا آپ کو لگتا ہے اب نمونیاں کے لئے ڈیفرنٹ ویکسینز بھی ہوتی ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس نارمل الولائی دکھایا ہوا ہے الولائی وہ سائٹس ہوتی ہیں جہاں پر گیسز اکس چینج ہوتا ہے یہ اس الولائی کا دیکھیں سرفیس ایریا اس کا کیا ہو گیا کم ہو گیا یہاں پہ اور اس کے اندر پس پڑ گئی ہے پس فیلڈ بھی پس الولائی فیلڈ بھی پس اس کے اندر پس پڑ گئی ہے اس کے سمٹمز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کفنگ ہوتی ہے سپرٹم یعنی آپ کو بلگم کے ساتھ یہ پس ہی جو ہے وہ باہر جو ہے وہ باڈی سے باہر ڈکلتا ہے جو آپ کے فریکیا کے اندر یا ان برونکیولز کے اندر جو سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں ہیر لائک سٹرکچرز وہ اس کو باہر کی طرف دکیلتے ہیں تاں کہ یہ جو ہے وہ اس میوکس کو جو ہے وہ باڈی سے باہر ڈکالا جا سکے تاں کہ اس کی جو برونکیولز ہیں یا لانکس کا جو ایرولائی ہیں اس کے سرفیس ایریہ جو ہے وہ زیادہ پروائیڈ ہو زیادہ زیادہ گیسس اکس چینج ہو لیکن اگر اس کے اندر پس رہتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اکسیجن کی بگدار وہاں پہ کم ہونا شروع ہو جائے گی وہ جو بلڈ ہوگا جو بلڈ جو ہے وہاں پہ اس کے اندر اکسیجن کی بگدار بھی ظاہر بات ہے کم ہونا شروع ہو جائے گی وہ اکسیجنیشن جو ہے پور اکسیجنیشن بلڈ ہوگا جس کی وجہ سے کلر جو ہوتا ہے اس پیشنٹ کا وہ ڈسکی یا پرپلیش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ویکسینز ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے اس کا کچھ ویکسینز آویلبل ہوتی ہیں نمونیا کو پریونٹ کرنے کے لیے جو کہ سٹرپٹو کوکس نمونیا کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انٹی بائیوٹکس بھی دی جاتی ہیں نمونیا کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ساری انٹی بائیوٹکس جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ویکسینز ویکسینیشن بھی کروائی جاتی ہیں ویکسینز بھی دی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے کہ پریئر ٹو دی رسکوری آف انٹی بائیوٹکس وان تھرڈ آف نمونیا پیشنٹ ڈائیڈ فرام دہ انفیکشن جب تک اس کی ویکسینیشن نہیں تھی انٹی بائیوٹکس جب ہی تک نہیں آئی تھی تب تک کیا ہوا تھا کہ تقریباً وان تھرڈ جو پیشنٹس ہوتے تھے وہ نمونیا سے مر جاتے تھے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو نمونیا جو ہوتی ہے سوئر کنڈیشن میں بھی ہو سکتی ہے اگر ایک لنگ کو ہو تو اس کو ہم نمونیا کہتے ہیں اگر دونوں لنگ سے افیکٹ ہو جاتے ہیں اس سے تو ہم اس کو ڈبل نمونیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ اس کی کوزیٹیو آرگینزم اس کے کیا ہے مارباس سٹرپٹو کوکس نمونیا ہے ٹھیک ہے وائرل بھی ہو سکتا ہے وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جیسے انفلونزا وائرس ہے یا پھر کسی فنگر انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو ایرویلائی ہوتی ہیں اس میں پس پڑ جاتی ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر پس یا میکس پرڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ اکسیجن جو ہے گیس اکسچینج کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ بھی سکین جو ہوتی ہے اس کی وہ بھی ڈسکی سی یا پھر پرپلش سا کلر اس کا ہو جاتا ہے